تو ہیلو نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب اچھے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے ڈائیورز کی گوتا کھوروں کی کہ گوتا کھور کیسے ریڈی ہوتے ہیں ڈائب سے پہلے تو ہم آپ کو لے چلیں گے گراؤنڈ جیرو پہ جہاں پہ گوتا کھور لائیو آپ کے سامنے ریڈی ہو کر اور پانی کے اندر جائیں گے تو ہم آج چکے ہیں گراؤنڈ جیرو پہ اور دیکھئے کہ یہ ڈائیورز اپنا سامان جو ہے وہ ریڈی کر رہے ہیں اپنے کیوپنٹس اور یہ سارا ان کا سیٹ اپ ہے یہ اکسیزن کے سلنڈر اور ڈائیو سوٹ بغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہے اسے سب سے پہلے تو اس کا اس کو چیک اپ کریں گے کہ کہیں سے کوئی کمی تو نہیں ہے اس سوٹ کے اندر جا پورے سسٹم کے اندر اچھے سے پہلے اس کی پوری تفسیص کی جائے گی اور اس کے بعد اسے پورا سوٹ کو کلین کیا جائے گا اور یہ جگہ ہے وہ جہاں اندر جائیں گے ڈائیورز اور یہ روڈ لائن کا کام ہے روڈ کے سائٹ پہ جو بلوک رہ گئے ہیں ان کی جو سیٹنگ ہے وہ ڈائیورز کے دوبارہ ہی کی جاتی ہے اور یہ آج سیزن کے سلنڈر اور ڈائیو سوٹ ہے جسے اچھے سے پہلے کلین کیا جائے گا اور اچھے سے اسے پوری تسلی سے پہلے چیک کیا جائے گا کہ کہیں کوئی اس میں کمی تو نہیں ہے کہیں کوئی لیکیز بغیرہ جہاں کوئی ایسی دکت نہ ہو کہ ڈائیورز کے بعد کوئی پریسانی آئے تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے آگے کیا ہوتا ہے کیسے ایک ڈائیورز کو ریڈی کیا جاتا ہے اور میرے سب ہی دوستوں کو نبیدن ہے کہ آپ ویڈیو کے انتک بنے رہیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انفرومیٹگ اور رومانچکاری ہونے والا ہے چلو میرے بھائی ڈائیورز بھائی جو ہیں وہ اپنا پورا ریڈی ہو رہے ہیں تو ویلٹ بغیرہ اپنی پہن رہے ہیں تو جے ڈائیورز کو اچھے سے پہلے چیک کیا جا رہے ہیں سو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کی ڈائیورز کے اوپر ایک پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں تو آپ کمنٹ سیکسن میں اپنا کمنٹ کیجئے اور ہم پوری طرح سے ویڈیو بنائیں گے اور جے آکسیزن کے سلنڈر کو ڈائیورز سوٹ کے ساتھ اچھے سے فٹ کیا جا رہے تھا کہ ڈائیورز کو انتر جانے کے بعد کوئی پریسانی نہ آئے اور جے بھائی صاحب نے ڈائیورز سوٹ پہن لیا ہے ڈائیورز نے تو ابھی بعد میں جے سوٹ پہننے کے بعد اسے اچھے سے پوری سیٹنگ کرنے کے بعد ایک بار اسے ٹیسٹ کیا جائے گا ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈائیورز کے دوبارہ اسے اکے کیا جائے گا اس کے بعد ہی کام چالو ہوگا تو ویڈیو کے آنطر تک جرور بنے رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیا جائے تو جے دیکھئے ڈائیورز ریڈی ہو رہے ہیں تو ان کے سہجوں کی انہیں اچھے سے سوٹ پہنا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی پریسانی نہ آئے بعد میں انہیں تو یہ دیکھئے پوری تسلی کے ساتھ انہیں ریڈی کیا جاتا ہے تاکہ ڈائیورز کو اندر جانے کے بعد کوئی بھی پریشانی نہ آئے پوری تسلی کے پوری تسلی کے پر پیاب자 تو دوستو اب ڈائیو کے لیے ریڈی ہے ڈائیورس تو ابھی ٹیسٹنگ کی جائے گی اسی کے ساتھ ڈائیورس پانی کے اندر جائیں گے تھوڑی دیر پہلے اس کی ٹیسٹنگ ہوگی کہ جو بھی ان کا سوٹ ہے جب کوئی بھی ان کا پورا سسٹم ہے وہ صحیح ہے پانی سوٹ کے اندر تو نہیں جا رہا سانس برابر سے آ رہی ہے جہ سب ڈائیورس پہلے چیک کریں گے اور اس کے بعد تھم جب کر کے اور پھر کام کے لیے آگے جائیں گے تو ابھی ڈائیورس کے دوارہ بتایا جائے گا کہ کہیں کوئی سسٹم میں کمی تو نہیں ہے اگر نہیں ہوگی تو وہ صرف اپنا تھم کو اوپر کریں گے اور آگے چلیں گے تو دیکھئے تھم جب ہو چکا ہے تو ابھی وہ آگے کام کے لیے جا رہے ہیں اور اب ہم آپ کو لے چلیں گے اس سسٹم کی اور اس سیٹ اپ کی اور جہاں پہ ڈائیورس پوری اپنی بات چیت کریں گے اور ان کی جو سانس کی آواز ہے وہ وہاں پہ سنائی دے گی اور ان کی جو بھی وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں باہر جیسا بھی اندر سسٹم ہے اس کو بتانے کے لیے وہ جہاں پہ ان کی آواز ایمپلی فائی ہو کے آئے گی جہاں پہ آگ سیزن کے سلنڈر پائکس بغیرہ سب پورا سسٹم ہے اسی کے مادہم سے وہ اپنا اندر جو بھی جانکاری ہے اسے باہر بیجتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو بینہ کسی آواز کے پوری آواز سنائیں گے کہ ڈائیورس کی اندر سے آواز کیسی آتی ہے کیسے وہ بات چیت کرتے ہیں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں بہت ہی اور بھی اچھا ہونے والا ہے ویڈیو تو چلتے ہیں تو دوستو دیکھا آپ نے کیس طرح سے ڈائیور ریڈی ہوتے ہیں اور یہ ہوگ کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو اسی طرح کی اور انفرومیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تب تک کے لیے نمسکار ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں